ممبر پہ خلیفہ دوئم بیٹھے ہوئے تھے عجیب بات ہے شکایت علی کی لے گیا آگیا کس کی شکایت کس کے پاس لے گیا شکایت لے گیا آیا خلیفہ سے کہتا ہے خلیفہ دوئم ان سے کہتا ہے جی علی کو کیا ہو گیا میں نے کچھ کیا بھی نہیں اور بھرے مجمع میں مجھے علی نے تھپڑ مارا اسلام علیکم ویورٹس اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز ہماری ویڈیوز کو لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل ازاداری ٹی وی اوگاڑا کو سبسٹرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیوز آپ تک پہنچ دی رہیں میرے ساتھ بولو گے اگر کچھ آپ کے ساتھ چاہتے ہیں میرے دیکھو تو درہ رکس ہوا کا قدیر میں دیکھو تو درہ رکس ہوا کا قدیر میں دیکھو تو درہ رکس ہوا کا قدیر میں میرے نا لگا ہے رب کی حطا کا قدیر آپ بولیں گے تو بات پرئے جو نیازہ Buschuan بہلا Buschuan بہلا Map Mercedes بہات شاہ کا عزادہ آئی معلوم دیکھو تو ظرارا Jetzt ہوا کا قدیل میں قدیل میں ہوا کیا ہے دیکھو تو ظرارا Jetzt ہوا کا قدیل میں ملہ لگا ہے رب کی اتا کا قدیل میں ملہ لگا ہے رب کی حدا کا قدیل میں کتنے لائین مر گئے شاہ جی کتنے لعیم پر گئے منظر یہ دیکھ کر دست نبی میں ہاتھ خدا کا غدیر میں میرے کے حائل علی حائل علی آپ نے سلام آئے مولا حبیر قادم کی پوچھنے کا غدیر کائنات میں سب سے بڑا عقل جزیں بادشاہ علی کی بلایت کا اعلان دیا غدیر مقامِ غدیر کٹوہ دیا صرف پڑا لگتا ہے رسول اللہ نے پلانوں کا میبر بنایا زیادہ تھی بس ایک شکرہ میں خلانے کا بڑھا پلانوں کا میبر بنایا میبر کا سید اللہ بیاء آئے بادشاہ میبر پہ آئے بادشاہ نے اعلان کر دیا علی بادشاہ کا بادو بلادو کر کے کہ من قد کو مولا فہدہ علی بادشاہ علی بادشاہ یہ یہ دیش ہے لیکن صرف یہاں پہ بادگدیر کی مکمل نہیں ہے کتنا دعا جاتا ہے ان بچوں کے لئے غدیر میں میرے مولا محمد عصطفان نے بڑا قبیر خطبہ دیا ہے بڑا قبیر خطبہ دیا ہے تیارہ سے جاتا ہے سوال آگ کا مجمع ممبر پلانوں کا پڑھنے والا رسول انوان علی آپ بولیں گے یار تو پھر بات بنے گی نا بے نیازی تو نانا کریں میرے ساتھ آپ سوال آگ صحابہ کا مجمع مقام غدیر کا ممبر پلانوں کا پڑھنے والا رسول پڑھا جانے والا انوان علی نبیوں کا سلطان ممبر پہ آئے ممبر پہ آکے نبیوں کے سلطان نے فرمایا یا یوہناز میں نے تمہیں آدم بتایا ہے دکھایا نہیں تم نے مانا بھائی جان تم نے مانا سوال آگ نے کہا مانا پھر سید الانبیاء نے کہا میں نے تمہیں نوح بتایا ہے دکھایا نہیں تم نے مانا سب نے کہا مانا پھر فرمایا میں نے تمہیں عمرہیم بتایا ہے دکھایا نہیں تم نے مانا سوال آگ نے کہا مانا پھر فرمایا میں نے عیسیٰ بتایا ہے دکھایا نہیں تم نے مانا کہا مانا کہا میں نے تمہیں ملائکہ بتائے دکھایا نہیں تم نے مانے سوالاکھ نے کہا مانے نبیوں کے سلطان نے فرمایا میں نے تمہیں اللہ بتایا ہے دکھایا نہیں یا علی یا علی میری مدد فرما میں بہت بڑا فکرہ دینے جا رہا ہوں باچھا رسول جس کے لیے قرآن میں آیت ہے وما ینت کو ان الحوائل ہوا اللہ واہین یوہا کہ محمد نتک ہی نہیں کرتا باچھا جی بولنے والی تو بات ہی بڑی دور ہے نتک کہتے ہیں زبان کو تالو سے چھڑانا اسے کہا جاتا ہے نتک قرآن کی آیت گواہ ہے کہ نبیوں کا سلطان زبان کو حرکت ہی نہیں دیتا جب تک اللہ وحی نہ کر دے وہ نبیوں کا سلطان وما ینت کو ان الحوائل کا مصداق نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پہ کھڑے تھے باچھا فرما رہے تھے بتایا ہیں دکھایا نہیں غدیر کے مقام پہ علی باچھا کو بلایا باچھا علی ممبر پہ آئے باچھا علی ممبر پہ آئے سرکار رسالت امام نے علی باچھا کا بازو بلند کیا باچھا کا بازو بلند کر کے فرمایا اگر تم میں سے کسی نے آدم دیکھ رہا ہو علی کو دیکھے یا علی یا علی میں بہت بڑی مجلس پڑھا ہوں میں آپ کی تعداد کو نہیں دیکھ رہا ہوں شاہ جی بہت بڑی مجلس پڑھا ہوں اور مجھے پتا ہے پڑھنے کے بعد میرے ساتھ ہونا گیا ستھی کہا لے باچھا رسول اللہ نے علی باچھا کو ممبر پہ بلایا ممبر پہ رسول کے ساتھ علی آئے علی باچھا کا بازو بلند کیا بلند کر کے رسول فرماتے ہیں جس نے آدم دیکھنا ہو علی کو دیکھے جس نے آدم کی صفت دیکھنی ہو علی کو دیکھے جس نے نوح کو دیکھنا ہو علی کو دیکھے جس نے عبراہیم کو دیکھنا ہو علی کو دیکھے جس نے عیسیٰ دیکھنا ہو علی کو دیکھے جس نے اسماعیل دیکھنا ہو علی کو دیکھے میں پوری مودد میں پڑھا ہوں تم پتہ نہیں کیا سے خاموش بیٹھے ہو نبیوں کا سلطان فرمارا ہے جس نے ابراہیم دیکھنا ہو علی کو دیکھے اسماعیل دیکھنا ہو علی کو دیکھے موسیٰ دیکھنا ہو علی کو دیکھے دعوت دیکھنا ہو علی کو دیکھیں سوالاک نبیوں کو دیکھ رہا ہو محمد فرماتے ہیں علی کو دیکھیں حد نہیں ہوگی نبیوں کو سلطان ممبر پہ فرما رہا تھا جس کسی نے مجھ محمد کے بعد مجھ محمد کو دیکھنا ہو علی کو دیکھیں یا علی یا علی یا علی یا علی میری مدد فرما امام زمانہ ان کی معرفت بلند فرما نبیوں کا سلطان ممبر پہ فرما رہا تھا جس کسی نے میرے بعد مجھ محمد کو دیکھنا ہو وہ علی کو دیکھے فکرہ اگلا ہے نبیوں کے سلطان نے کہا اگر کسی نے اللہ دیکھنا ہو اگر کسی نے خدا دیکھنا ہو علی کو دیکھے بات بڑی کر گئے ہوں لیکن بندے خاموش ہو گئے کچھ چہرے پریشان ہو گئے ہیں کہ کیا بات کر دی کہ خدا دیکھنا ہو اور علی کو دیکھے کسی کا ذہن بھائی جن موو نانا ہو جائے پریشان بھی ہو جاتا ہے نا تو بات کلیر کرتے نہیں چاہیے عقیدہ مذہب شیعہ کے چھوٹے سے بچے گئے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول تیسرا عقیدہ علی ولی اللہ کا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ لیکن اب بات کی ہے رسول اللہ کا فرمان ہے خطبہ رسول کا نہ ہو تو جو چور کی صدا وہ میری نبیوں کا سلطان فرماتے ہیں جس نے اللہ دیکھنا ہو علی کو دیکھے میں دلیل دے دوں اہل سنت کی کتاب ہے صادات بیٹھے ہیں دعا چاہوں گا اہل سنت مورخ لکھنے والا بھی اہل سنت کتاب بھی ہم کی وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ دور تھا خلیفہ دوئم کا بھائی جانت توجہ سے بس ایک فکرہ کیا گیا تو میں نے اپنے حصے کی دلیل دے دنی ہے فکرے کی خلیفہ دوئم کا دور تھا ایک بندہ خانہ کعبہ کا تواف کر رہا تھا خانہ کعبہ کا تواف کرتے کرتے اس بدچلن انسان نے تواف کعبہ کرتے کرتے کچھ مستورات کو غلط نظر سے دیکھا بادشاہ علی نے روکا بادشاہ نے فرمایا ہٹ جا وہ بندہ نہیں رکا شاہدی اس نے پھر وہی کیا دوسری مرتبہ علی بادشاہ نے پھر روکا وہ بندہ رکا نہیں خدا کے گھر کا تواف کر رہے تیسری مرتبہ اس نے پھر وہی حرکت کی بادشاہ علی نے پھر روکا وہ بندہ نہیں رکا شاہدی چوتھی مرتبہ جب اس میں یہ حرکت کی نا تو پھر علی بادشاہ نے زبان سے نہیں روکا بادشاہ نے گرے بان پکڑ کے موہ پہ تماشاں مارا خدا کے گھر میں علی امام شریعت ہے علی شریعت کا خالق ہے شریعت پہنچاتا ہے علی ٹھیک ہے تواف خانہ خدا کر رہا تھا بادشاہ علی نے روکا کہ غلط حرکت نہ کر اللہ کا گھر ہے وہ بندہ باز نہیں آیا علی بادشاہ نے تھپڑ مار دیا اب عجیب بندے کی سوچ تھی خدا کا گھر چھوڑا بھاگا مسند کی طرف کچہری میں آیا ممبر پہ خلیفہ دوئم بیٹھے ہوئے تھے عجیب بات ہے شکایت علی کی لے گیا گیا کس کی شکایت کس کے پاس لے گیا شکایت لے گیا آیا خلیفہ سے کہتا ہے خلیفہ دوئم ان سے کہتا ہے علی کو کیا ہو گیا میں نے کچھ کیا بھی نہیں اور بھرے مجمع میں مجھے علی نے تھپڑ مارا بات دلیل دینے لگوں اپنے فکرے کی جس نے اللہ دیکھنا ہو وہ علی کو دیکھے اگر کوئی پہنچ گیا ہے تو میں ممبر سے اسے پہلے سلام کرتا ہوں پھر اپنی بات مکمل کرتا ہوں اور اگر کوئی ذہنی طور پر ساتھ نہیں ہے تو پھر ساتھ لے کے چلتے ہیں سفر بڑھا ہے بات شاہ علی کی شکایت لے کر وہ بندہ کچہری میں آیا کچہری میں آکے کہتا ہے علی کی غیرت کو کیا ہو گیا میں نے کیا بھی کچھ نہیں اور علی نے مجھے تھپڑ مار دیا خلیفہ دوئم مسنت سے اترا مسنت سے اتر کے شکایت لانے والے بندے کے گریبان میں ہاتھ ڈالا گریبان میں ہاتھ ڈال کے تماشہ دوسرے گال پہ مارا اور مار کے کہتا ہے تو کہتا ہے کہ تُو نے کچھ کیا بھی نہیں اور علی نے تجھے تھپڑ مارا میں کیسے مانوں کہ تجھے علی نے مارا علی نے نہیں مارا اللہ کی آنکھ نے جرم کرتے دیکھا اللہ کے ہاتھ نے تھپڑ مارا مل کے ہائدری اللہ کی آنکھ نے جرم کرتے دیکھا اللہ کے ہاتھ نے تھپڑ مارا بھائی وجہ اللہ ہے نا علی ید اللہ ہے نا علی تو پھر وہی فرمایا نا جس نے اللہ دیکھنا ہو علی کو دیکھے کائنات میں کائنات میں کائنات میں اگر اسلام باقی ہے تو وہ علی اور اس کے گھر کی وجہ سے یہ دنیا اگر میرے پیر علی کی ولایت کو مان لیتی نہ پاک زہرہ کا در جلتا نہ پاک زہرہ کا گھر اجڑتا ہائے کرنا جتنے ازادار بیٹھے ہو دیکھر سار چھوڑنے لگے بس آپ آگے جا رہے ہیں دو جملے زیادہ نہیں ایک دو جملے تاکہ وہ بی بی راضی ہو کے چلی جائے جو بقیہ چھوڑ کے چلی ہے کون ہے وہ بی بی میں نام نہیں لیتا اس بی بی کا لیکن بس ایک اشارہ دینے لگا اس بی بی کے ہاتھ پہلو پہ عجر عمین اللہ ہائے کرنا جتنے ازادار بیٹھے ہو مولا آپ کا پرسہ قبول کرے ایک ہاتھ وہ رومال کیا کرتی ہے ہر ازا خانے میں جاتی ہے جہاں کئی کمر بھائی حسین کی غربت بڑی جائے نا تو کائنات کی ملکہ وہ رومال آگے کر کے رونے والے ازادار کے آنسو رومال میں لیتی ہے اور کربلا میں جا کے کہتی ہے حسین جاگ تیرے زخموں کا مرحم لائی آجرکم من اللہ آجرکم من اللہ کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے علی ہے دنیا اگر علی کی ولایت کو مان لیتی نا پاک زہرہ کا در جلتا نا پاک زہرہ کا گھر اجڑتا ایک شیر ہے شاعر نے لکھا بڑا خوبصورت شیر وہ لکھتے شبیر اٹھارہ جیٹ ہے نا دس محرم کا دن شبیر وہ قرآن مسائب ہے کہ جس میں شبیر اس دو مصروں میں قیامت بند کیا اس شاعر نے شبیر وہ قرآن مسائب ہے کہ جس میں الحمد سکینہ ہے تو وناس اصغر آج رکم اللہ ہائے کرنا عددار مولا کا پرسادے نہیں آئے ہو نا امام زمانہ کو شبیر وہ قرآن مسائب ہے جس میں الحمد سکینہ ہے تو وناس اصغر کون ہے علی اصغر شاہ جید دس رجب کو بادشاہ کی آمد ہوئی ہے ایسے رجب میں حسین بادشاہ نے مدینہ چھوڑا زیادہ نہیں ہے کہ جملے میں پڑھ کے دعا چاہوں گا تاکہ وہ بی بی راضی ہو دس رجب بادشاہ کی آمد رجب میں میرے مولا حسین نے مدینہ چھوڑا اب گنتی میرے ساتھ کرنا دس رجب کو بولائے مولا علی دس شابان ایک مہینہ کتنی عمر دس شابان دس رمضان دو مہینے دس شوال بولو تین مہینے دس زکد بولو چار مہینے دس زلحج پانچ مہینے دس محرم دس محرم چھ مہینے فکرہ شہید علامہ ناصر عباس کا اللہ اس فکرے کا ثواب ان کی روح کو احسال کرے چھ مہینے قبر بھائی چھ مہینے علی اسغر کی عمر ہے چھ مہینے حسین کا سفر ہے چھ مہینے علی اسغر کی عمر ہے جن کے پاس اولاد نہیں ہیں جھولیاں پھیلا کے اولاد مانگنا علی اسغر کا صدقہ چھ مہینے علی اسغر کی عمر ہے چھ مہینے حسین کا سفر ہے شہید پڑھتے تھے ساری زندگی ساری زندگی علی اسغر کو گھر نہیں ملا شفی بھائی شہادت کے بعد علی اسغر کو قبر نہیں ملی جو زوار بیٹھے ہو مولا حسین کے مجھے بتاؤ کربلا میں علی اسغر کی قبر ہے زوار ہے کوئی یہاں پہ بیٹھا قبر بھائی شاہ جی کیا کربلا میں علی اسغر کی قبر ہے ساری زندگی حسین کے علی اسغر کو گھر نہیں ملا شہادت کے بعد بادشاہ کو قبر نہیں ملی مجھ سے پوچھو موظم علی علی اسغر کی قبر کہا ہے شام غریبہ میں ہر لاش کا وارث آیا مگر دو لاش ایسی تھی جن لاش کا وارث کوئی نہیں آیا ایک زہرہ کا غریب دوسرا رباب کا علی اسغر ادھر سے گھوڑے دوڑے ادھر حسین نے علی اسغر کو اپنے سینے پہ لیا